پجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اتشام الحق صاحب محمد لقمان صاحب نظیر لغائی صاحب آئیس صاحب موجود ہیں لقمان صاحب یہ زراعت اور ریل اسٹیٹ سیکٹر سے ہمیں ٹیکس لینے نہیں ہیں ریٹیلر سے ہم ٹیکس لینے میں ناکام ہو چکے ہیں تو یہ جو تیرہ ہزار ارب کا ہم ٹارگٹ رکھ رہے ہیں دو ہزار ارب کے اضافی ٹیکسز کا ہم ٹارگٹ رکھ رہے ہیں یہ قابل عمل ہے یہ ریوائیتی طریقے سے جس طرح یہ سیلیٹ پرسنس پر یا جو پہلے سے ٹیکس پیئرز ہیں انہی پر مزید ٹیکسز آئیت کیے جائیں گے میرا خیال ہے اشواق نے جس طرح سے کہا وہ ہمیں ان لوگوں سے تو ٹیکس حاصل نہیں کر سکتے اور ہمیں اپنی جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا اور جس طرح سے ہم نے ڈیجیٹالائزیشن کیپٹل مارکٹ میں کی تھی وہ ڈیجیٹالائزیشن ہم دوبارہ سے اپنے دوسرے سیکٹرز میں بھی لے کے جائیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں یا اگری کلچر سیکٹر میں یا دوسرے سیکٹرز میں تو اس کی وجہ سے جو ٹیکسز جو ہیں وہ آپ ہیں وہ آپ کو کافی آسانی سے اور اس میں کافی انکریز آ سکتی ہے ہمارے یہاں جو لیکیجز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ جو اگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے وہ تو ٹیکس اب اس لیول کا دے چکا ہے کہ اگر آپ نے اس کو مزید انکریز کیا تو اس میں کیپیسٹی نہیں ہے آپ نے جیسے سیلڈیٹ ٹیکس پیئرز کا ذکر کیا اگر سیلڈیٹ کو اگر آپ مزید ٹیکسیشن کو انکریز کرتے ہیں تو لوگ ویسے ہی ملک چھوڑنے کو تیار ہیں اشواق بھائی نے جو بات کی میں اس سے تھوڑا سا ڈیسگری کروں گا پہلے میری ایک پی ڈی بلیو سی کے پارٹنر سے بات ہو رہی تھی ان کا یہ ویو تھا کہ پہلے سو لوگ اگر کالیفائی ہوتے تھے تو اس میں سے پچاس لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے پچاس لوگ ہمارے پاس ہوتے تھے آج جو ہے اسی یا نوے لوگ ان میں سے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور صرف دس یا بارہ اپنے فیملی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم اس سیکٹر کو کیسے سروائیو کر سکتے ہیں تو اس لئے سے ہمیں جو ہے نئے ایریاز اور نئے طریقے کار سے ٹیکس کلیک کرنا ہوگا نہ کہ وہی پرانے طریقے کار کو مزید اگر ہم انکریز کرتے چلے گئے تو وہ کام نہیں آئے تو اب یہ لکمان صاحب یہ نئے ایریاز اور نئے طریقے کار نئے میکنزم یہ کب ڈسکور ہوں گے یہ پہلی بار آئی بھی حکومت تو نہیں ہے یہ چتنے بھی اس وقت ہمارے سیاستدان اور حکمران ہیں وہ کوئی تیس 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 سال کا ان کو ایکسپیرینس ہے کئی کئی بار وہ حکومتیں بنا چکے ہیں ابھی تک یہ طریقے کار تیہ ہو کیوں نہیں سکے ہیں میرا خیال ہے بالکل طریقے کار تو تیہ ہو چکے ہیں مگر ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی جو ریپورٹ کا ذکر اشفاق کر رہے تھے وہ طریقے کار تو آلیڈی انہوں نے اس میں کافی ساری چیزیں آئیڈنٹیفائی کی ہوئی ہیں کچھ اور چیزیں ہیں جو ڈیجیٹالائزیشن کے حوالے سے ہیں اگر ہم ان دو چیزوں پر ہی کام کر لیں تو ہمارے جو تین ساڑھے تین ہزار ارب کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بہت آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک پندر اپ سے سولہ فیصد تو اس میں انفلیشنری ایمپیکٹ بھی آتا ہے اور ایکانومی نے بھی پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا پرفارم کرنا شروع کر دیا اگر آپ دیکھیں تو آپ کی گاڑیوں کی سیل بھی بڑھی ہے آپ کی دوسری سیل بھی بڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کا ایک نیچرل ایمپیکٹ بھی آئے گا تو اگر آپ ان ایمپیکٹس کو اساتھ کچھ چیزوں میں بہتر طریقے سے چیزیں اس میں چینج لے آئیں تو آپ کے یہ ٹارگٹس اچیو ہو سکتے ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی ٹیکس پیئر کے ریٹس کو انکریز کریں لکمان صاحب یہ ایکانومی کے لیے اگر آپ کو مشکل فیصلے کرنا ہے اس گورنمنٹ اور ٹف ڈیسیجنز لینے تو اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر ایک پیچ پر آن بورڈ لے کر چلنے کی کتنی ایمپورٹنس ہوتی ہے چونکہ اگر آپ اس طرح ایک کے بعد ایک اپنے اتحادی کو ناراض کرتے چلے جائیں گے تو آگے آپ کے اپنے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گے میں آپ کی بات سے بلکل اگری کروں گا کہ جتنے مشکل حالات ہیں اس میں کنسنسس کی جو اہمیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ مشکل فیصلے کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے مگر اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کو دوسری طرف لے کے جاؤں گا کہ جو اس وقت عوام ہے عوام کا جو اس وقت سچویشن ہے وہ اتنی بری ہے کہ وہ مزید کسی قسم کی مہنگائی برداشت نہیں کر سکتی تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ایک آپ کا متوسط یا نچلہ طبقہ ہے اور متوسط بھی اب تو نچلے طبقے میں آگیا ہے تو ان کے لیے ہم مزید ٹیکسس نہیں لگا سکتے تو یہ چیز گورنمنٹ کو خاص طور پر دیکھنی ہوگی کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو مینج کریں کہ جو ٹیکسس ہوں وہ کم سے کم نچلے طبقے پہ اور متوسط طبقے پہ نہ لگیں اور جو ٹیکسس لگائے بھی جا رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے جو بھی دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے آئیں اور ان کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ فریم کریں تاکہ جو نیو ایریاز ہیں جن پہ ہمیشہ سے بات ہوتی رہی ہے اور ہمارے پاس انفرمیشن کی کمی نہیں ہے ہمیں یہ نہیں ضرورت کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کس طرح سے ٹیکس کو بڑھایا جا سکتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کی جو جی ڈی بی میں سیچویشن ہے اس کے مطابق اس میں ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگری کلچر سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس کے حساب سے اس کا جو ٹیکس میں کانٹریبوشن ہے وہ ون ٹوئنٹی اٹھ لیول پہ ہے اور پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ریٹیل اور ہولسل لیول پہ جو ٹیکسز ہونے چاہیں گے اس کا جو کانٹریبوشن ہے جی ڈی پی میں وہ اس حساب سے اس میں کلیکشن نہیں ہو رہی ہے تو وی نو ایوری تنگ مگر یہ کہ جو ٹیکسز نہیں لگایا جا رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ ملایا جائے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو چیزیں کافی آسان ہو جائیں گے تو لوگوان صاحب یہ حکومت کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ ہیں یہ جتنی بھی گرانڈ ریالیٹیز ہیں لیکن یہ ابھی تب کوئی بھی حکومت اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل کر کیوں نہیں سکی ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک تسلسل ہے دوسری بار ان کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی تھی ان کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بھی یہ کہتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے خورم دستگیر صاحب کو ایک دوسرے چینل پر میں سن رہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے ان سیکٹرز کو آپ ٹیکس کے نیٹ میں لائیں حکومت یہ کہہ رہی ہے ہونا چاہیے لیکن کر نہیں رہے آخر کام پھنسے میں رکاوٹ کیا ہے آئی تینگ اس میں وہی چیز ہے کہ وہ جو لابیز ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہیں کہ شاید وہ حکومت سے بھی زیادہ سٹرونگ ہیں لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے اور حکومت کو کوئی نہ کوئی اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا اور اگر وہ اب بھی نہیں کریں گے تو جیسے لگاری صاحب نے کہا کہ پھر اب بس بس ہو گئی ہے تو اس سے زیادہ جو ہے غریب آدمی ٹیکس برداشت نہیں کر سکے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے آج تک ہم نے یہ چیزیں نہیں کر سکے اور یہ ہر دفعہ ہمیں پتا ہے جیسے میں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں پتا ہے کیا چیز ہونی ہے اور وہ ہو نہیں سکی اور اس کی وجہ ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہاں پہ ہر جگہ ایک مافیا کھڑا ہے اور وہ کام ہونے نہیں دیتا مگر ایک چیز ایسی ہے جو کہ شاید اس دفعہ ہے وہ شاید پہلے اتنی بری نہیں تھی کہ ہماری جو اس وقت فائنینشل پوزیشن ہے یا جو ہمارے کرزوں کا حال ہے عام زبان میں وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ سیچویشن ہے اگر اب بھی ہم نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ آگے ہم کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں بچے گا اور یہ آخری موقع ہے کہ ہمیں اپنے کرزیں کم کرنے ہوں گے اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوں گا سیچویشن بھی تو اس گورنمنٹ کے پاس آئی ڈیا لینا اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے کوئی تعلقات خراب نہیں ہے اتحادی بھی ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی وزارت نہیں چاہیے وہ صرف آئی نہیں ہو دو کہ ساتھ پوری سپورٹ کر رہے ہیں ایمکیو ایم بھی ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو ان کے لیے دامات اٹھانا پھر بھی ابھی تک حیرت ہے کہ کچھ کرنی پا رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا وقت یہ دینا چاہیے کہ ہم بجٹ دیکھ لیں کل اس پہ زیادہ تفسرہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کے جائیں ہمارے ملک کے دو مسائل تھے ایک فسکل ڈیفیشٹ تھا اور دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ تھا تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ تھا اس پہ تو کافی اچھی پروگریس ہوئی ہے اور پچھلے تین مہینوں سے اس میں پوزیٹیو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ آرہا ہے جو کہ سرپلس آرہا ہے تو اس میں جو کام ہوا ہے اگر اسی طرح کا کام فسکل سائٹ پہ بھی ہو جائے اور ہمارے جو ایکسپینسز ہیں اس پہ کسی طرح سے کنٹرول ہو جائے اور پھر ریونیو کلیکشن میں بھی بہتری آ جائے تو اس پہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے لیکن ایک چیز تو تیہ ہے کہ اس وقت بجٹ میں یہ غریب آدمی پہ مزید ٹیکسز اگر لگائیں گے تو پھر یہ گورنمنٹ کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اور وہ گورنمنٹ کے لیے ان کی سروائیول کا ایک اشہ آ جائے بجٹ آیا نہیں ہے لیکن اس کے اثرات اب پہلے سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جی لکمان صاحب ایک چیز پہ ہائلائٹ کروں گا کہ جیسے انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ ہم نے ایکسپورٹ پہ کبھی فوکس ہی نہیں کیا اور ہمیں ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا چاہیے اگر ہمارے کچھ ملکوں کے ساتھ مسائل بھی ہیں تو وہ ایسے مسائل کو ہمیں ٹریٹ پہ امپیکٹ نہیں ہونے دینا چاہیے اور ٹریٹ جو ہے وہ ہماری اس کے ساتھ اس کنٹری کے ساتھ ہونی چاہیے اسی کے حوالے سے میں دوسری ایک چیز یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا اور وہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ ہماری فری لینسر کمیونیٹی جو ہے وہ دنیا میں کافی بڑی کمیونیٹی ہے اور تیسے چوتھے نمبر پہ آتی ہے اور آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ بھی جو اس وقت ہمیں آفیشل چینلز کے طرح آ رہے ہیں اس سے کافی زیادہ ہیں ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے اگر ہم پچاس ہزار لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایک بلین ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کی جو نیٹ ایکسپورٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اس پہ 80 سے 90 فیصد جو ہے وہ نیٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے اگر آپ ٹیکسٹرائل کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کی نیٹ ایکسپورٹ ہے وہ 60-70% آتی ہے بکاوز اس کے لیے آپ کو ایمپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے انرجی بھی ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے راو مٹیریل بھی ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے دوسری چیزیں بھی ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے چلیں اس معاملے پر جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے